وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى كَافَةٍ لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ بَسِرَاجًا مُنِيرًا سَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمْ تَثْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ إِبْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّسَارَ الْمَسِيْحُ بِنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ میرے عزیزوں بھائیوں دوست بذرہو آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں کا وفت آیا کچھ لوگ یہودی آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ایک روایت کے مطابق کچھ مشریکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ایک روایت کے مطابق نصرانی آئے ایک روایت کے مطابق ایک دہاتی آیا اور ان سب کا سوال مشترکہ تھا ہر ایک نے ایک ہی سوال پوچھا مشریکین نے یہ کہا کہ ہم بتوں کو پوچھتے ہیں بت ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہم نے بنائے ہیں مجوسیوں نے کہا کہ ہم چاند اور سورت ستاروں کی عبادت کرتے ہیں اور ہمیں یہ نظر آتے ہیں یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں نصارہ نے کہا مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو تم بتاؤ کہ تمہارا جو رب ہے اس کا باپ کون اس کا بیٹا کون انسیب لنا ربک اپنے رب کا نصب نامہ بیان کیجئے تو آہدر صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ اخلاص ناظر ہوئی سورہ اخلاص قرآن کریم کی چھوٹی سورت ہے اور تقریبا ہر ایک کو یاد ہے اس کو سورہ اخلاص کیوں کہتے ہیں کہ اس میں خالص اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے اس لئے اس سورت کو سورت الوحدانیہ بھی کہتے ہیں وہ سورت جس میں ایک ہی ایک کا ذکر ہے تو اس سورت کے اندر اللہ جل جلالہو امن والہو نے نصب بیان کیا فرمایا قلو اللہ احد اللہ کا نصب یہ ہے کہ اللہ اکیلا ہے اس کے ساتھ دوسرا کوئی نہیں اللہ اکیلا ہے اس کے ساتھ دوسرا کوئی نہیں اللہ سمد اللہ سمد ہے لَمْ يَلِدْ نَا اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی کی اولاد نہ آگے اللہ کی نسل نہ اللہ کسی نسل سی اللہ نسل کے جھگڑوں سے پاک ہے نہ باپ نہ اولاد لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يَوْلَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ کوئی اللہ کا ہمسر نہیں کوئی ایسا ہے جو اللہ جیسا ہو تو جب اللہ جیسا کوئی نہیں اس لیے کہ شادی نکاح کے لیے ہمجنس ہونا ضروری ہے اس کو کوئی بھی شریف پسند نہیں کرتا کہ انسان کی شادی کسی جانور سے ہو کیونکہ انسان کی جنس الگ ہے جانور الگ ہے اسی طرح جانور میں بھی ایک جانور دوسری جانور کے جنس سے نہیں ہوتا تو یہ کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے اس لئے فرمایا قلو اللہ احد اللہ اکیلہ ہے لئی سامعہو شئی اس کے ساتھ اور کوئی نہیں وہ ایسا اکیلہ کہ اس کو کسی کی دوسرے کی ضرورت ہی نہیں ہے دوسرے کی ضرورت محتاجگی کی علامت ہے جب آدمی دوسرے کی مدد کا محتاج ہوتا ہے تب اس کو دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے اللہ ہر قسم کے احتیاج سے پاک اللہ لا نظیر له اللہ ایسا ہے اللہ ایسا اکیلہ ہے کہ اس جیسا کوئی اور نہیں اور کوئی ایسا نہیں جس کو اس کی مثال میں پیش کیا جا سکی کہ اللہ ایسا ہے لَا مِثْلَ لَهُ وَلَا مِثَالَ لَا وَلَا نَزِيرَ لَهُ اس کی کوئی نظیر بھی نہیں وَلَا نِدَّ لَهُ اس کا شریک کوئی نہیں وَلَا زِدَّ لَهُ اور اس کا زِد بھی کوئی نہیں مرد کا زِد عورت مرد کا زِد عورت عرض کا زِد سما دن کا زِد رات تو مرد کا زِد عورت ہے اللہ ایسا ہے کہ اس کا زِد کوئی نہیں اس کا مقابل کوئی نہیں اللہ السمد تو جب اس جیسا کوئی نہیں وہ اکیلہ ہے نصب میں پہلی بات یہ بیان کر دی کہ اللہ اکیلہ ہے وہ خاندانی جھگڑوں سے پاک ہے اس لیے کہ اگر باپ کا تصور ہو کہ اللہ کا نعوذ باللہ کوئی باپ ہے تو باپ کا احترام ضروری ہے تو پھر اللہ کے ذمہ دوسرے کا احترام لازم ہوگا اللہ اس سے پاک اولاد ہو تو اولاد وارث بنتی ہے باپ کی وارث اس کی اولاد تو پھر اللہ کی وارث بھی اس کی اولاد ہوتی اگر کوئی اولاد ہوتی دوسرے یہ کہ جس کی اولاد ہوگی وہ مخلوق ہوگا اس کے لیے مرنا ضروری ہوگا موت اس پر آئے گی اللہ موت سے پاک کب سے اللہ ہے کوئی پتہ نہیں کب تک اللہ رہے گا کوئی پتہ نہیں اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا ساری مخلوق سے پہلے وَهُوَ حَيٌّ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ اللہ وہ ذات ہے جو ہر زندہ سے پہلے زندہ ہے وَحَيٌّ بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ اور ہر ایک زندہ کے مر جانے کے بعد بھی اللہ ہے وَالْحَيُّ الْقَيُّومِ اللہ زندہ ہے اور ہر چیز کو قائم کرنے والا وَالْخَلَّاقُ الْعَلِيمِ اللہ رب العزت خلاق ہے ہر چیز کو بنانے والے ہر چیز کو پیدا کرنے والے اور اس کو کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیمٍ اللہ ایسی ذات ہے جو ہر چیز پر قادر ہے ہُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالْظَاهِرُ وَالْبَاطِنِ اللہ اول ہے لَيْسَ قَبْلَهُ الشَّيْءٍ اللہ ایسا اول کہ اس سے پہلے کوئی نہیں وَالْآخِرُ اللہ ایسا آخر لَيْسَ مَعَدَهُ الشَّيْءٍ کہ اس کے بعد کوئی نہیں سب سے اول اور ایسا آخر کہ اس کے بعد کوئی نہیں یہ نہیں کہ اس کی عمر اللہ سے نعوذ باللہ زیادہ ہو ہُوَ الظَّاهِرُ اللہ ظاہِر ہے لیکن ظاہِر کیسے ہے اپنی تخلیق کے ساتھ کسی نے پوچھا کہ جی جو چیز نظر آتی ہے وہ ہے جو چیز نظر نہیں آتی وہ نہیں ہے جو چیز نظر نہیں آتی ایک دہریے کا سوال تو اللہ کو ہم کیوں مانیں کہ اللہ تو نظر نہیں آتا تو اللہ کو مانیں کیوں تو جواب دینے والے نے جواب دیا کہ دنیا میں کروڑوں لوگ لاکھوں چیزوں کو بغیر دیکھے مانتے ہیں کروڑوں لوگ لاکھوں چیزوں کو بغیر دیکھے مانتے ہیں پہلی بار دوسری بات مانتے ہیں اس کی نشانی سے مانتے ہیں اس کی نشانی سے وہ نشانی کو دیکھ کر نشانی نظر آتی ہے اور وہ نشانی جس پر دلالت کرتی ہے جس چیز کی خبر دیتی ہے وہ دکھائی نہیں دیتا راستے میں کوئی جا رہا ہو اور وہاں پر مینگنی گریوی ہو یا اوٹ کے پیر کے نشان پڑے ہو اوٹ موجود نہیں اوٹ موجود نہیں لیکن اس کے پیر کے نشانہ موجود ہے اوٹ موجود نہیں لیکن مینگنیاں اس کی پڑیوی ہیں تو ہر ایک یہ کہہ دے گا کہ یہاں سے اوٹ گزرا ہے اب اوٹ نظر نہیں آرہا لیکن اس نشانی سے پہچان لیا کہ اوٹ گزرا ہے آنکھوں کے اندر آنکھوں سے نظر آرہا ہے نشانی کیا ہے اس لیے کہ سامنے کی چیز کو میں بتلا رہا ہوں کہ یہ سفید ہے یا کالی ہے یہ لمبی ہے یا چھوٹی ہے یہ اوپر ہے یا نیچے ہے یہ میرا بتلانا اس بات کے نشانی ہے کہ میرے آنکھوں میں روشنی ہے زبان سے میں بول رہا ہوں یہ اس بات کے نشانی ہے کہ زبان میں قوت گویائی ہے آدمی چن رہا ہے پھر رہا ہے کھا رہا ہے پی رہا ہے اٹھ رہا ہے بیٹھ رہا ہے یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کے اندر روح ہے اور روح نظر نہیں آتی سارے سائنزان مل جائیں روح کو ڈسکور کرنے کے لیے کہ روح کیا چیز ہے نہیں کر سکتے لیکن علامت ہے روح انسان کے جسم میں ہے اس بات کو مانا اس کی علامت سے کہ روح ہے جب بھی پیر حرکت کر رہا ہے ہاتھ حرکت کر رہے ہیں زبان حرکت کر رہی ہیں آنکھیں حرکت کر رہی ہیں کان اس کے سن رہے ہیں دماغ اس کا سوچ رہا ہے دل اس کا دھڑا کر رہا ہے اور رگوں میں خون چل رہے ہیں گردہ پھپڑا تلی ساری چیزیں کام کر رہی ہیں یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے اندر روح موجود ہے روح کو دیکھا نہیں روح کو دیکھا نہیں اور جب یہ ساری چیز حرکتیں بن ہو جائیں ساری حرکت بن انسان ہو گیا ساکت آنکھ کہیں گئی نہیں وہی پہ لگی ہوئی ہے لیکن دیکھ نہیں سکتا کان وہی موجود ہے لیکن سن نہیں سکتا زبان وہی موجود ہے لیکن بول نہیں سکتا ہاتھ وہی موجود ہے پکڑ نہیں سکتا پیر وہی موجود ہے چل نہیں سکتا اور اندر کا سارا نظام موجود ہے لیکن کچھ کھا نہیں سکتا کچھ پی نہیں سکتا دل موجود ہے لیکن دل دھڑکتا نہیں کیا ہو گیا بھئی ابھی تو یہ صحیح تھا کہ اس کے اندر نعنظر آنے والی جو روح تھی وہ اب نہیں جو اس کے اندر روح تھی وہ نہیں پہچانا کیسے اس طرح پہچانا کہ جب روح موجود تھی ساری چیزیں چل رہی تھی ساری چیزوں کی حرکت بند ہو گئی یہ علامت ہے اس چیز کی کہ اب روح اس کے اندر نہیں ہے تو روح کو مانا دہریہ بھی روح کو مانتا ہے جو اپنی عقل کے گھوڑے استعمال کرتا ہے روح کو وہ بھی مانتا ہے لیکن علامتوں سے مانتا ہے خون کے اندر آئرن ہے کوئی ایک سریعہ نکال کے دکھائیں نہر خون سے بلڈ کے اندر وائٹ سیل اور پتہ نہیں کتنے سیل ہے کہاں نظر آتے ہیں مجھے دکھاؤ نظر نہیں آتے لیکن علامتیں ہیں کہ ریڈ سیل کم ہوگو تو یہ تکلیف ہوگی وائٹ سیل کم ہوگو تو یہ تکلیف ہوگی بندے کو کوئی تکلیف نہیں اس کا مطلب ہے کہ سارے سیل نظر نہیں آرہے لیکن ہے اور جب تکلیف شروع ہوگی تو معلوم ہوا کہ وہ سیل جو نظر نہیں آرہا تھا وہ نہیں تو اس کو بھی مانا لیکن علامت سے مانا دیکھا نہیں بہت دور بہت دور کہیں دھوان اٹھ رہا ہو تو دور سے آدمی کہہ دے گا وہاں کوئی ہے جو آگ جلا رہے ہیں آگ جلانے والے کو دیکھا نہیں لیکن آگ خود لگتی نہیں کوئی سبب ہوتا ہے تو دھوان اٹھنا علامت ہے کہ کسی نے آگ لگائی ہے آگ لگانے والا نظر نہیں آرہا علامت بتلاری کی کوئی ہے ایسی میرے عزید بھائی اور دوستو دنیا کے اندر کروڑھا عربہ مخلوق مخلوق خود بنی نہیں یہ دلیل ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے تو جو بنانے والا ہے اسی کو کہا اللہ احد قلو اللہ احد وہ اللہ اکیلہ ہے وہ اللہ اکیلہ ہے ایک ہی ایک ہے ایک ہی ایک ہے اس کا دوسرا کوئی نہیں اللہ سمد اللہ بے نیاز ہے کس چیز سے ہر قسم کی احتیاج سے اللہ بے نیاز ہے نہ اللہ کو کھانے کی ضرورت وہ سب کو کھلاتا ہے خود کھاتا نہیں سب کو پلاتا ہے خود پیتا نہیں سب کو سلاتا ہے خود سوتا نہیں سب کی حاجتیں پوری کرتا ہے خود تمام حاجتوں سے پاک اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں اللہ سمد اللہ کسی کا محتاج نہیں اور سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہیں سمد وہ ذات کو کہتے ہیں کہ جو کسی کا کسی حال میں محتاج نہ ہو اور سارے لوگ ہر حال میں اس کے محتاج ہو جو امیر ہے وہ اپنی امارت برقرار رکھنے میں اللہ کا محتاج ہے جو غریب ہے وہ اپنی غربہ دور کرنے میں اللہ کا محتاج ہے جو صحت مند ہے وہ صحت باقی رکھنے میں اللہ کا محتاج جو بیمار ہے وہ صحت پانے میں اللہ کا محتاج ہر ایک شئے ہر ایک شئے اللہ کی محتاج ہے اللہ کسی کا محتاج نہیں السمد جب کسی کا محتاج نہیں تو اللہ اولاد کا بھی محتاج ہے اولاد انسان کے کام آتی ہے اس کے بڑاپے میں جب وہ بوڑا ہو جائے ضعیف ہو جائے کمزور ہو جائے اب اس کو سہارے کی ضرورت ہے تو اس کا اصل سہارہ اس کی اولاد بنتی ہے اللہ رب العزت کمزوری سے پاک ہے جب کمزوری سے پاک ہے تو اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں اللہ سمد اللہ بینیاد ہے اس کو کسی کا احتاج نہیں اور فرمایا اللہ اللہ وہ ذات ہے جس کی کوئی اولاد نہیں اس نے کسی کو نہیں جنا اس کی کوئی آگے اولاد نہیں ولم یولد اور نہ اللہ کسی سے پیدا شدہ ہے نہ اس سے کوئی اولاد ہوئی اور نہ اس کا کوئی باپ لم یلد ولم یولد کیوں ولم یکل لہو کفون احد اس لیے کہ اللہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں بیوی تو جب بنے بیوی تو جب بنے جب وہ اللہ جیسی ہو اللہ جیسی ہو تب بیوی بنے عورت مرد مرد کی نسل سے ہے وہ بھی انسان وہ بھی انسان مرد بھی انسان عورت بھی انسان تو اب مرد شوہر اور بیوی اس کی عورت اس کی بیوی اللہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں ولم یکل لہو کفون احد اللہ جیسا کوئی نہیں اس لیے اللہ کی بیوی کوئی نہیں یہ تو اللہ کا نصب بیان کیا اور یہ ہمارا اسلامی عقیدہ ہے لیکن یعودیوں نے کیا کہا وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ نِبْنُ اللَّهِ یعودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو جب بیٹا ہونا ثابت کیا تو بیوی بھی ثابت کریں گے اور جب وہ خود کہتے ہیں کہ مسیح عزیر علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو آگے گویا کہ اللہ کی نسل چلی نہیں ان کے عقیدے کے مطابق تو اللہ تو اپنے بیٹے سے بہت بوڑا ہو گیا نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ کو بھی مرنا چاہیے ان کے عقیدے کے مطابق تو اس لئے ان کا عقیدہ اقلن بھی بھاری بیکار اور لغو ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّسَارَ الْمَسِيحَ ابْنُ اللَّهِ اور نصارہ نے کیا کہا کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اللہ کیا فرماتے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّسَارَ الْمَسِيحَ ابْنُ اللَّهِ ذَٰلِكَ قَالُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِونَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِ قَاتَلَهُمُ اللَّهِ اَنَّا يُخَسُوتُ یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ صرف ان کی زبان کی بات ہے اس کے لئے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اپنی زبان کی بات ایک بنا لی اپنی کہانی ایک بنا لی اور اس کو حقیقت سمجھنے لگے جس کے لئے ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں کوئی ثبوت نہیں کوئی دلیل نہیں ذَلِكَ قَالُهُمْ بِأَفْوَاهِمْ ان کی زبان کی باتیں ہیں يُزَاهِونَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِ قَاتَلَهُمُ اللَّهِ پہلے بھی لوگوں نے ایسا کہا اللہ ان کو برباد کرے قَاتَلَهُمُ اللَّهِ اللہ ان کو برباد کرے اَنَّا يُوفَكُونَ کدھر اُڑتی سیدھی باتوں میں لگ رہے ہیں تو ہمیں اللہ کو ایک ماننا اور اللہ کے لئے ساری قدرتوں کو ماننا یہ ہمارا اسلامی عقیدہ ہے اور جو کرسمس اور یہ چیزیں مناتے ہیں اس میں وہ اسی بات کو بیان کرتے ہیں کہ حسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور اسلام اس کی نفی کرتا ہے خود ان کے اقل مند اس کی نفی کرتے ہیں ان کے جو اقل مند لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ بھی اس کی نفی کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں کیوں؟ اس لئے کہ ان کی انجیل میں بھی یہ لکھا ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں جو اللہ نے اپنی بندی اپنی پاک بندی مریم علیہ السلام کے بطن میں ڈالی وہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ میں اللہ کا بندہ ہوں عیسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں آتانی الکتاب اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی وجعلنی نبیہ اور اللہ نے مجھے اپنا نبی بنایا تو میرے عدید بھائیوں اور دوستوں ہمارے بچے اسکولوں سے سن کے آئیں گے اسکولوں سے سن کے آئیں گے ان کا خوب اچھی طریقہ تھے یہ بات سمجھائی سمجھائی جائے گی اسکولوں میں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اب یہ میرا اور آپ کا یہ فرض ہے کہ اپنے بیٹوں کے ذہن سے اس بات کو ساتھ کریں ان کے ذہن سازی کرنا ان کے ذہن کو صاف کرنا روز کے اعتبار تھے ہماری ذمہ داری ہم اولاد کی طرف توجہ دیتے نہیں وہ اسکول سے یہ ساری باتیں سیکھتے رہتے ہیں اور جب گھر میں بم پڑتا ہے کہ اخو یہ تو سارا عیسائی ہو گیا پھر ہمیں ہوش آتا ہے اب بھاگو جی مولوی صاحب کے پاس اور فلا کے پاس میرے بیٹے کو سمجھاؤ وہ تو ہاتھ سے نکل چکے ہیں اس لئے روز کی ہماری ڈویٹی ہے ہماری ذمہ داری ہے خاص طور سے ان دنوں میں آج کل جو بھی کرسمس کی چھٹیاں اور کرسمس کا محل چل لائے ہیں اس میں ضرور یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی ذہن سازی کریں اور ان کو یہ بات سمجھائیں کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں اللہ کی کوئی اور ان کو قلو اللہ احد کی تفسیر اور تجمہ سمجھائیں یہ انشاءاللہ ان کے لئے کافی ہوگا اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين دینی و فقہی معلومات اور تفسیر قرآن کے لئے مفتی محمد آزم بختیار یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں ویڈیو شیئر کریں اور بے لائکون دبانا مد بھولیے تاکہ ہماری نئے آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے